اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے مقرر ہیں خطیب پاکستان وائز خوش الہان حضرت مولانا قاری محمد صادق قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ جس کا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام با مقام ڈیرہ اسماعیل خان دو فروری دو ہزار تین اب چلو سنتے ہیں قاتم الانبیاء محمد المصطفی وعلا آلہ المجتبا واسحابه النجوم بالهداء اما بعد فقد قال اللہ قال اللہ تبارک وتعالی واسحابه النجوم بالکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینہ عليهم واسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزیزا حكا حكیما آمنت باللہ صدق الله وخالقنا العزیم وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عبا بکر زبدنی ابنتا وحملنی الى دار الہجراوات قبل لم من ماله رحم اللہ عمرا يقول الحق وان کان مرا رحم اللہ عثمان رحم اللہ علیہ اللہم ادرئی الحق حیث دار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی طیف الجنت عثمان وصدق رسوله النبی صادق الامین ونہن علیہ ما قال ربنا ونبینا من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین میں کس کو سنا ہوں حیاء اٹھ گیا ہے بزاروں میں عورت بھی فیشن نما ہے ہر اس وقت زنا چک تو سب کو اجازت جو قرآن سنائے سزا پا رہا ہے ارے بوم لو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے لکا چند چند بھویں عید والے سنہیں مجنی دہن آسار وکھرے رونک تاریاں اسو توں ہے بخشی اند دندہ دہن چمکار وکھرے کوئی منن یا نامن اند دید دہن طلبگار وکھرے پر یار تا سون دے سارے نے سیدھی کو مر وفدار وکھرے نبی کے صحابی جو سیشان تھے انہی میں سے عثمان افان تھے ہمارے نبی کی جو دو بیٹیاں تھی عثمان افان کی بیویاں حیاء ایک صوبہ جو ایمان کا بڑا اس میں رتبہ تھا عثمان کا صحابہ میں جن کی نہیں ہے نظیر نبی نے بنایا تھا ان کو صفیر کسی کو ناز ہے پارسائی کا عبادت کا ریاضت کا مجھے سہارا ہے فقط محمد کی سفاعت کا سکہ بٹھا دیا اسلام کا سکہ بٹھا دیا زمانے میں اسلام کا ہر ہر جگہ پر یاران مصطفیٰ اللہم سلی علی محمد وعیلہ آل محمد سلی علی حسنات محمد برکات محمد بلاغات محمد فساہات محمد امامات محمد تلاوات محمد عبادات محمد ریاضات محمد کرامات محمد مجزات محمد وعلى آل محمد اصحاب محمد اصحاب کبار محمد من المہاجرین انصار محمد ازواج محمد وبنات محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید سب حضرات ملکے بلند آوازنا نبی سیندی ذات سے دروسری پڑھوچا بھئی مسالہ بھئی سب تو پہلے میری اپیلے جنہاں بزرگانے دوستانے اللہ دے نبی درود پڑھے میں انہاں دوستان دے خدمت علف سے ماس کرے ساں یہاں تھوڑا جہاں قریب تھی خالی جہاں پر تھی جزاک اللہ جنہاں دروسری پڑھے این پاسے والے میں قریب تھی جزاک اللہ مسالہ جنہاں دروس پڑھے اوہے جزاک اللہ بھی مسالہ سب حضرات کو محبت ولاہکواری دروسری پڑھوچا حضور دی ذات سے بابرکات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محترم و مکرم معزز سامین حضرات دوستو بھجرگو خالصتاً اسلاحی تبلیغی جلسدہ پروگرام جس دے اندر خلیفہ سوم ذل حجرتین ذل نورین سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان سارے اکوچا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل بیان کیوٹیویشن اور آپ دے شہادت تذکرہ کی تبیشی دعا کریشو اللہ تعالیٰ میں کو حق اکھن دی توفیق عطا فرماوے میں کو سمجھا سکن دی اللہ توفیق عطا فرماوے اور توہ کو سمجھا دی اللہ سہی توفیق عطا فرماوے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت بڑے برگزیدہ صحابین صحابیتہ جاندو نا مرکا مولانا دین پوری رحمت اللہ فرمین ہن جیلا آدمی دین واسطے جہاد کرے اکو غازیہ کھنن جیلا پن وقت نماز پڑھے اکو نمازیہ کھنن جیلا سنہ کر کے قرآن پڑھے اکو قاریہ کھنن جیلا حج بیت اللہ آدھان کرے اکو حاجیہ کھنن قینات والو جیلا پیغمبر دے چہرے کو لے کے امان گھنن وے اکو صحابیتہ عثمان آبدہ نا ہے اور آبد والدہ نا حضرت عقفان تقریباً پنویں پسد اندر حضور علیہ السلام دے نال آبدہ تعلق جڑھنے دے اور آبدی امدہ نا حضرت عروا اور آبدی نانی حضرت بیزا حضرت عبد المطلب دی شکی بھیند ہے گویا کہ حضور علیہ السلام دی پھوپی مبارکہ تو معلوم تھی دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو دا خاندان کو نوہ خاندانی بلکہ پیغمبر دا خاندانی البتہ آپ دا جدہ امجد حضرت عثمان دا جدہ اعلا ویکن امیہ بھی ہی تو آپ امیوی خاندان حضور علیہ السلام دا بنو حاسم خاندان حکب دے نقیب تے حریف بھی ہیں پہلے سیاست حکومت امیوی خاندان دنگر ہے اور حضور علیہ السلام دے آمن تو بعد پھر اللہ دے پاک پیغمبر حضور علیہ السلام کیونکہ بنو حاسم نال تعلقا جو پھر سارا اقتدار سرداری اکو بنو حاسم دے خاندانے چاہ گئی اس طرح امیوی خاندان اور بنو حاسم آپ پسج حکب دے نقیب بھی ہیں حریف بھی ہیں اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو دا قلمہ پڑنا اللہ واللہ حضور علیہ السلام اتنا خوش ہوئے بلکہ حدیث پاک جمدے حضرت عبو بکر صدیق نال حضرت عثمان دا بہت بڑا گہرا رابطہ ہاں بہت بڑا ربطہ ہاں اور حضرت عبو بکر صدیق نے عثمان کو تبلیغ کی تھی تبلیغ کرنٹو بعد حضرت عثمان دا ارادہ ہو گیا چلو یار دونوں چل دیں حضور صدیق نال نبی صدیق کلمہ پڑھ دا حالی دونوں بزرگ حضرات اللہ واللہ اٹھن دا ارادہ کی تنے تا جو محمد کریم علیہ السلام خود تصریف گھن گیا حضرت عبو بکر صدیق نال نبی صدیق دا بڑا تعلق ہاں تو حضور علیہ السلام حضرت عبو بکر صدیق دی دکان تاکھو نا سبحان اللہ حضرت عبو بکر صدیق تاجر آدمی ہاں اور دکان تجلے بہند ہاں اللہ دے قرآن دی اللہ واللہ تبلیغ کرے ہاں قرآن پڑھے ہاں اکثر حضرات حضرت عبو بکر صدیق دا قرآن سنن کے مسلمان تھی اللہ حضرت عبو بکر صدیق دی دکان تاکھو اللہ دے قرآن دی تلاوات ہوندی آجتا اللہ ماں فرما بھی ٹیمیں پہ چل دن ویس یار پہ چل دن گندے قسم دے ریکارڈ پہ چل دن جی دی نحوشت پورے پاکستان تیسی چھا گئی ہے کہ ہر بدہ جناب لا محفوظ کہنی نہ کہیں دی جان محفوظ ہے نہ کہیں دی ایمان محفوظ ہے رات نیر دس سنٹی نے پتنی کیا کیا چیزیں چل لی ہیں اللہ حضرت عبو بکر صدیق دکان تے بہت بڑا تاجر ہا ان دی دکان تبلیغ دا مرکز ہا اور اللہ دا قرآن حضرت عبو بکر صدیق جلے پڑھ دی ہن اللہ حضرت عبو بکر صدیق آپ زور دا پڑھ دی ہن جینابی قرآن سن دا اللہ حضرت عبو بکر صدیق دکان تے جوڑ کے رکھ رہے بڑے خوش نصیب انہوں لوگ جنہیں کو اللہ نے قرآن دی دولہ دیتی ہے تو اللہ دے پاک پیغمبر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اکثر حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق دی دکان تے خود تصریف گھننا دیا ابو بکر حضرت عثمان دیرادہ تھی جو ساں حضور شنگ دے کو لڑلدے ہیں اور عثمان نے آکھا میں کلمہ پڑھنا چاہنا حالی میں رضا کر کے دونوں بزرگ اٹھن اللہ اللہ چاہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگن اور آپ نے فرمائے عثمان عثمان میں تکو جنت داخل کرنا چاہنا کتنے سادی لفظ ہیں سبحان اللہ حضور عثمان میں تکو جنت در داخل کرنا چاہنا حضرت عثمان تے ابو بکر صدیق دی تبلیغ نال پہلے تیار سیاں بیٹا اکنگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء نے لکھے کہ عابدی پیدائس واقعہ فیل تو چھ سال بعد عابدی پیدائس ہوئی واقعہ فیل بہت بڑا مشہور ہے حضور علیہ السلام دے دوردنر عابد جمن قلوب پنون جہاں جہاں پہلے ایک جناب اللہ واقعہ فیل بنیا ابرہ نامی ایک سخص اللہ دے گھر کو تھامن وست جایا کہ میں بیت اللہ کو دھاچ ہونا اور انہیں اللہ دے گھر دے مقابل ایک بیا گھر سناد اندر تیار کیتا لوگاں گیا جو تیرے انہیں گھر دیتنا عظمت نمبر سی جب تک بیت اللہ شریف موجود ہے پہلے بن کہ تو بیت اللہ کو دھاچھوڑ اللہ واللہ ابراہ بڑے ہاتھیں تے سوار گھن کے فوجیاں گھن کے آیا اللہ واللہ رب دے خدا دے گھر کو دھان وستے امیل حضرت عبد المطلب آپ متولی ہن قابت اللہ دے اور جناب اللہ عبد المطلب کیا گال کرن وستے اللہ واللہ امیل حضرت عبد المطلب کیا ابراہ بے ایمان دے کل تو آپ نے فرمایا بھی کیسے آنا ہوا انہیں گے تھی میرے اٹھا کو توارے فوجاں نے پکڑ گی دے تے میں ادھے وستے آیا ابراہ بڑا مسکرہ پیا کھنے گا بڑے تاجب دی بات ہے میں تک کعبت اللہ کو ڈھان وستے آئے کھنا اور تے کو اٹھا دی پئی وزیئے تو عبد المطلب نے بڑا جیب جواب دیتا کھنے گا ٹھیک ہے میرے چونکہ اٹھن اٹھنڈا مالک میں ہاں اس وقت میں وہ فکر ہے بیٹ اللہ شریف دا مالک میں نہیں اور میرے اللہ دی ذات ہے بیٹ اللہ جانے تو خدا جانے اللہ نے حکم دیتا بابلو اے ابراہ بے ایمان بڑے بڑے ہاتھ گھن کے آگیا ہے میں اللہ دے گھر کو ڈھانوا سے اے ابا بیلو تیار ہو جاؤ ایمیں کنکریاں چھوٹیاں چھوٹیاں اٹھا کے اللہ واللہ دو اپنے پنج بچ پاگنو ایک چونج بچ پاگنو انہاں کو سٹن تو ہاڈا کمی تے ایٹم بڑا کے انہاں کو تباہ کر دے اللہ ہاڈا کمی انہوں بڑی طاقت ہے اللہ انہوں بڑی طاقت ہے طاقت ہے کہ نہیں اچھا آج بھی آدھیں امریکہ کو لنا درو اللہ دی ذات کو لڈرو امریکہ کو لئے امداد دا منگو امداد اللہ کو لئے منگو کہنے کو لئے منگو نہیں ہے اللہ تو درو قرآن دی مومن دی شانئے قرآن دی من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَآَتَ الزَّكَاءَ وَلَمْ يَخْسَ إِلَّا اللَّهِ فَأَسَا أُلَائِكَا اَيَّكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ مومن جو ہوتا ہے وہ غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا وہ اپنی پیسانی پر داگ سرک لگوایا نہیں کرتے اللہ اللہ رب نے ہاتھ انہوں تباہتے برباد کر دیتا تو اے واقعہ بنیا ایک وعداً اصحاب فیر ہاتھیاں والا واقعہ اللہ اللہ تو حضرت عثماء اسمان دی پیدیس یہ واقعہ قلو چھے سال بعد ہوئی حضرت عثماء دی پیدیس اللہ اللہ اور جدہ حضرت عثماء اللہ اللہ کلمہ پڑھے آئے علمان لکھے انہوں والے حضرت عثماء دی عمر تقریباً چوتری سال ہے کتنی مارکہ چوتری سال اللہ اللہ چوتری سال دے اللہ دے پاک پیغمبر اس والے کلمہ چوہید دا اعلان کیتا آپ نے جناب نبوت دا اعلان کیتا قل یا ایوہاں آس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اللہ لہو ملک السماوات والارض لا الہ اللہ ہوا یحیی و یمیت اللہ اللہ نبوت نے اعلان کیتا اس والے چوتری سال دی عمر حضرت عثماء دی جدو آپ نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھنا اس والے بہت بڑا مشکل مسئلہ ہوں دا بہت بڑا کٹھن مسئلہ حضرت عثماء نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھنٹو بعد اللہ اللہ جدو گھر گے حضرت عثماء دے چاچا نے حضرت عثماء کو مارنا شروع کر دیچا کہ اے کیوں کیتا نبی دا کلمہ کیوں پڑھیا ہے اللہ اللہ حضرت عثماء کو ہیتنا مارا گیا حچہ کی چاچنی رسیاں نال چکل کی درختیں بن کے اللہ اللہ عثماء کو مارنا شروع کر دیچا اللہ اللہ قربان جمع لیکن عثماء آخری آئے آدھے وجود دے ٹوٹے ٹوٹے چاچا کر سکنی ہے پر اللہ دی قسم محمد کریم دا دھامن میرے تو چھوٹ نہیں سکتا منڈی لگنی اس کی دی مک کی اندر دیکھو کھوڑتے چڑھ دا کونی لا یاری نال رسول اللہ دے سینے پتھر چھلیں دا کونی جی کو سکا چاچا رسیاں نال چکل کے ماری اوہ عثماء نہیں چاں کونی جی کو عجوی دنیا خائنہ کے اوہ سیطان نہیں تے کون اللہ ہو اللہ میرے دوستو بدرک عثمان تے اوہ جوان دیکھو اللہ دے نبی نے سترہ مرتبہ فرمائے عثمان فی الجنہ نبی نے ستارہ مقام تے فرمائے انہا عثمان فی الجنہ عثمان بہت دیئے جی کو نبی ستارہ مرتبہ فرمائے ایمان رسول مومن ساکھ کر سکڑے فلا مرکا مسلمان ساکھ کر سکڑے نبی فرمائے ستارہ مرتبہ انہا عثمان فی الجنہ عثمان بہت دیئے عثمان بہت دیئے عثمان بہت دیئے اللہ ہو اللہ عثمان او خوص نصیبی جہنی پیغمبر حضور علیہ السلام ایک دفعہ حضور علیہ السلام بیشن حضرت عثمان السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ دے نبی کو سلام کی تے حضور نے بلکل ٹھئیڑے دھالی لفظیں تے حضور نے جواب دیچے اللہ ہو اللہ آپ نے فرمایا اللہ علیکم السلام یا عثمان عثمان میری طرف سلام ہوئی لیکن ڈھل لیں اللہ اللہ آقا خیر تاہی اتنی پریشانی اتنا موج کیوں ہیں اللہ دے نبی فرمائے عثمان میں محمد کریم کو پیاس لگی ہوئیے اور پانی نہیں اس والے دوستو بزرگو مجینے شریم در بیر الرومہ ایک مٹھا کو حجرہ یہودی دے قبضے میں چہا اللہ اللہ حجرہ تے عثمان رضی اللہ تعالی انہو توڑن اور یہودی دے قبضے میں فرمائے میں کوئی تھوڑا جہاں پانی دے چا میں حضور دے لپاں کو خسک نہیں دیکھ سکتا واہ عثمان تیرا مقابلہ کون کر سکتے اللہ اللہ حضرت عثمان جلے پانی دے گل کی تو یہودیہ کھل لگا عثمان پانی نہیں ملنا پانی نہیں ملنا یہ دیتا ہے قیمت لگ سی قیمت گری پوسی حضرت عثمان فرمائے دے دس وہ قیمت آجے عثمان تو قیمت کی میں بھر سکنی تا بہت بڑا آلہ کھوئے یہ تا بہت بڑا قیمتی کھوئے اللہ اللہ آج پتہ لگنے عثمان اللہ اللہ جو دو پاک پیغمبر دے ہوت خسکن اللہ اللہ پاک پیغمبر دے چھوڑ بڑا خسکن حضرت عثمان فرمائے تو قیمت دسا اللہ 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 کھ لگا عثمان چودہ سو اٹھ جن سا بمائے بار لگے ہوئے پجالہ آوی تا کھو خرید کر گن حضرت عثمان فرمائے وے ظالمہ تیری نگاہ اٹھا تے موجود پر میں عثمان تی نگاہ نبی دے ہوتھا تے موجود وے تو تا چودہ سو اٹھ منگ دی چودہ تبا کبھی منگ گیا تا عثمان دے ملک کو تیارا پر اللہ اللہ عثمان محمد ترے تے پیانس کو دے کے برداس نہیں کر سکتا اللہ اللہ عثمان خرید کی تے کھو خرید کی تے پیغمبر واسی اللہ اللہ جرے ویلے آم پیسے دے دیتے دولت دے دیتے اللہ دی قسم حضرت عثمان فرمائے کائنات والو یا معاشر المسلمین او مسلمانو او حضرت عثمان نے کھو خرید کر گی دے سکایت و آمونی دا پانی آمیں یہودی بھی پی سکدن نصارہ بھی پی سکدن مسلمان بھی پی سکدن غیر مسلمی پی سکدن حضرت عثمان دی سغوات اللہ اللہ آپ نے فرمائے سے کہا تو ہاں آمون و ولایت المسلمین اندہ مالک مینی کھو دے مالک جنہ نبی دا کلمہ پڑے مسلمان اوہ مالک ان پے اللہ اللہ ہر بندہ کھو تو پانی پی سکدے حضرت عثمان پانی گھن کے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت پہنچن اے سونا اللہ اللہ اوہ مالک ان پیغمبر جیلا اچھا کھے سی اللہ حضرت عثمان دے کٹھے اللہ فیسرے سی اللہ اللہ حضرت عثمان اللہ دے پاک پیغمبر ایک سر تے پانی پلے لیکن سر تے حد میدے حضرت محمد کریم علیہ صلی اللہ و سلام اللہ دے نبی فرمائے آوہ عثمان اے بھی حسد پوری کرگن پر یاد رکھیں اللہ اللہ قربان جمعہ میرے آقا کیا حکم اللہ دے نبی فرمائے تو پانی پلا عثمان اپنے حق محمد کریم کو پانی کھلا پلے نبی پیاز ختم ہو گئی پیاز بج گئی اللہ دے نبی فرمائے بارک اللہ عثمان سنے محمد کریم تو آئی نتن حضرت عثمان کو عثمان کتنا خوش نصیب پر عثمان کتنا خوش نصیب نبی فرمائے بارک اللہ عثمان میں عثمان خیال کر خیال کر اج حد تے دن تے لب محمد کریم بین پر محمد سان دا بدل سرور اٹھے سان اللہ اللہ اکیم میرے پاک پیغمبر اللہ دے نبی فرمجل حوز کو سر دیا سے واللہ بتے دے حسن تے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ دے حسن اللہ اللہ قربان جمع حضرت عثمان کتابہ لگ دن ہر خضو شریک تھے مگر جنگ بدت عثمان شریک نبی سین دی نور نظر نبی سین دی لخت جگر اللہ اللہ پہلے عطبہ جنال نکاح مگر پیغمبر سین دی اعلان کران دے بعد اللہ اللہ بول اب اپنے پتر عطبہ کو خبردار نبی دی بیٹی کو طلاق دے اللہ اللہ کون اب بول اب نبی دا چا چا سولے ومار کا سب سیس لان ذات لہب ومرا تو حمال تل حتب فی جی دی حبل مم مسد جرا گستا کے میرے سونے محمد کریم دا اللہ فرمے دے جہنم بل سی اللہ رب کو چینا جہنم دی تی حضرت عثمان دے نال اللہ دے پیغمبر نے بی بی رو قیادہ نکہ بھی کر دی عثمان دے اتنا خوش تھی گئی جو میرا محمد کریم سیند خاندان الوازتہ بن گیا اللہ اللہ اقرب میں محمد قریب ٹھیک گیا جنگ بدر یہ حضرت رکیہ تکلیف نالن بیمار نالن اللہ دے پاک پیغمبر عثمان جنگ بدر جنگ اپنی سواہی جنگ بدر بیا کوئی خزوائی سا کہنی جنگ حضرت عثمان شریق نتیہ ہوئے اللہ اللہ جنگ بدر جنگ سبحان اللہ فتح کہنی تے مار کا تری سو تیرہ اللہ پاک پیغمبر دوائی کھلا منگ دے اللہ رب نے فرمائے فکر نکر وَلَقَد نَسَرَكُم اللہ بے بجرم وَالْتُم عز اللہ فتح اللہ لَعَلَّكُم تَسْكُرُون اللہ اللہ جنگ بدر فتح تی اللہ جی قسم حضرت عثمان فرمائن اللہ اللہ او میری بیوی تنیا ترخ ست پی تھی دی تان جو حضرت عثمان گھوڑے تے سوار تی بازر ویتان دا سوار تھی نعرہ تکبیر دمار کیا دے مدینے والو جنگ بدر فتح ہو چکی اللہ اللہ نے اسلام کو فتح دی تی او خوش خبر یہ تے حضرت عثمان دی گھر والی بی بی رقی فوت ہو گئی اللہ 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 نبی کو بلا سوار موسیقی 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 اپنے کنے نال سنے اللہ جے نبی فرمائے قرآن پرہن دا علی دا سواب مل دے تے زیارت کرن دا علی دا سواب مل دے میں دیکھتے تہوں پڑھ دا تا جو میں کو قرآن دی زیارت دا بھی سواب مل ونجے تے قرآن دی تلاوہ دی سواب مل اتنے قرآن نال ساگا فی حضرت عثمان کو ساری ساری لات ایک ایک رکھات جو عثمان قرآن پردہ تو سا پڑھ سو قرآن وہ مرکا اچھا کہ کنے بالے کو قرآن پردہ واقعی سے با بال بک مرنے یہ مسلمان دکی دے جو قرآن پردہ سا بالے کو بال تا بک مرنے ایمان دے سا قرآن بک مرنے دے بھلا مرکا وہ مرکا قرآن تا بہو دے اللہ واللہ کدہی نہ سنو سو جو قرآن دا حافظہ بکہ مرگیا ہوئے اجلن اے سنو سو جو قرآن دا حافظہ حلوہ شریف اتنا خادشتہ سبحان اللہ جو حافظہ مرگے تے حلوہ انہیں پاتھ گئے ڈیرے دا تھا انہیں حلوہ ہی مسہور ہے نا بھلا مرکا اللہ واللہ حافظہ مرگے حلوہ شریف ہوں ہیں تے کئی کی حلوہ دے پیچھو برباد تھے ودن کئی ملنہ ہا ہا مہیں پنجاب سے دیئے کہ ملنہ باگدہ سپی کر کھول دے حلوہ شریف جو نہیں آیا سب رات دی رات جو ہی حر پاس حلوہ گیتے ملنہ دے کو پیچھے ملنہ دے کو پتہ جوڑ دینا تو ادھا شادی کریں ساری پیراتری کو ولی ماں کھویں نہیں سارے کو کھا دھا دیں کار بھیجیں نہیں اللہ واللہ مولی صدا پیچھا رہا مسید سکدہ بیٹھے کریں اے صدمی آئے جو ہی کو بھی کچھ نہ کچھ سائے پھیج دے پیچھے ملنہ جوڑ دینا اللہ واللہ اونہ دیتے حلوہ جو نہیں آیا پیچھے ملنہ سپی کر کھول کے بھائے گے آدھا بیٹا اللہ جی کر دو کرم بھیج دو حلوہ گرم ورنہ مر جائے گی ہم اس حلوے کی قسم اللہ واللہ میرا دوستہ بزروں کا مارا آسا پہ کھانو انگریز نے نال مقابلے سارے علماء کر کے بیٹھارے کبڑنے پہنچ گئے آج بھی امریکہ نال اللہ واللہ خدا زندگی جراز کرے نوہ علیہ السلام جی زندگی دے وے مولنہ فضل رحمان کو اکونا سبحان اللہ اللہ واللہ امریکہ کو چلے تباں والے اشان اکھ نال اکھ ملاں والے اشان تے آسے کر رسول نے کو سبحان اللہ حلوے والی سرکار ورنہ کوئی ایک طریقہ چاہا مجاہد مولنہ احمد لہوری رحمت اللہ جی کوئی انگریزہ نے برفاندے بلاکان تلیٹا دیتا اچھے بردے بلاک تلے بردے بلاک ورادلہ لہوریہ ہونڈا سا میجے کوئی کافر اگزیں آپ نے فرمائے کہنا کیا ہوتا ہے جو بھی پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا وہ بے ایمان ہے وہ کافر ہے فرمائے برفاندے بلاکانال میرے وجود کو ٹھڈا کر سکری پر ایمان کو ٹھڈا نمی کر سکری وہ دین سکھانیاں یا بڑے قربانے نالے حضرت بلال کو دیکھو زالمانے طبقات ابن سادھ لکھ دیکھ گاندے چملے ویچ حضرت بلال کو بند کر رچھا دیا اٹھے چودہ چودہ من دے پتھر بلال دے وجود تھے ولوی حضرت بلال تو صدقے تھے وہاں گاندے چملے بند کر کے سیکھے دھوپتے سادی تھنے ولوی بلال دے زمان آدھی پہیے اِلَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكْرَ اللَّهُ وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعْلَى رَبِّهِمْ يَتَوْكَلُونَ اللہ اللہ عثمان پریشان اللہ دے گھر دے اندر اللہ اللہ مسجد نبی اللہ سیتے کمیں گزارت کراوے عثمان مسجد نبی قرآن بیٹھا پڑھ دے اللہ اللہ قرآن پرد سئی قرآن بیٹھا پڑھ دے لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رأيتهو خاصم متصدیم من خزیات اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَظُرِبُهَا لِنَّا سِلَا اللَّهُمْ يَتَفِقْ مُود وَا عثمان خوش نصیب اللہ 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 دی قسم اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم علیہ السلام فرمین نے میرے کول جبریل ہے جبریلہ کے دے سندھ سونا محمد کریم علیہ السلام جرا عثمان دا پتا تکر عثمان بڑا پریشان ہے عثمان بڑا پریشان ہے اللہ دے نبی فرمین عثمان و جبریل میرا عثمان کی چھائیں اللہ اللہ جبریل سونا ارز کریں دے سونا میرے ناد جلو عثمان بڑا پریشان ہے مجھے نبی جامیں تو عثمان قرآن بیٹا پڑھ دے اللہ اللہ عثمان نماز کھڑا پڑھ دے اللہ اللہ قربان جامع اللہ دے نبی فرمین عثمان خیر چاہے یا رسول اللہ کوئی گال کہنی ہے اللہ دے نبی فرمین کو جبریل تیرے کول گھن کے آگے اللہ دے پاک پیغمبر بس کو چھوڑا دیا پریشانم میں کہ اللہ دے گھر ونہ مسید جوانیا اگے لوگیں کو پریشانیاں دیا اللہ دے قسم دنیا مسید جوانی دی ہونتا مسید کو دنیا بھج دی ونی ہے پڑا پاسدہ خیر چلنا ہے سادے پاسے آنے کو کئی لوگ مسید نہ لاتے کھڑو ہیں مسید کو ہاتھ لاتے والہتنے کو چم دیں چاہا آجن میں مسید نہ سو سادے راہ نہ سا تیرے راہ اور جب بند آئی ہو جملہ کے کافر چیدے دعا کرو اللہ مسید والا راہ دکھاوے دکھاوے کے نہ دکھاوے مرکہ جو مسجد رہا کل بھول گے کیا مطق رول گے اللہ اللہ میرے سونے نبی فرمائے کجتے عثمان پریشان نہیں ہے میں کچھ جبریل کھنے اللہ دے حکم دے نال اللہ اللہ عثمان نے صحیح کئی پریشان نہیں کہنی ہے بس گھر والی جو فوت ہو گئی ہے رقیہ فوت ہو گئی ہے رات خواب ریٹھے میں اللہ اللہ اس وقت بیدار تھی مجھا تھی گیاں پریشان تھی گیاں اللہ دے نبی فرمائے عثمان پریشان نہ تھی پریشان نہ تھی اللہ دے نبی نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کل سومدہ عثمان نہ لکھا اللہ دے نبی فرمائے لو ارنالی اربعین بنات وے عثمانہ میں محمد چالی دھیری بھی ہو اللہ اللہ ایک فوت تھی دیوانیت میں عثمان تیرے نکاح بچہ دہدہ ویسا دینا نبی بھی خیال کی تک آج پتہ نہیں دنیا کو کیا تھی کہ حضرت عثمان دا خیال نہیں کرا دے کئی حضرت عثمان کو خین ودا دے کو یادہ جی کمبہ پرورہا اللہ اللہ فلانا کم ٹھیک نہا یاد رکھو حضرت عثمان او جوانی اللہ اللہ جی کو اللہ دے قرآن نے چند دا ٹکر دے چھوڑے دیتگلی تا مرکا آیات بیت رزوان تے پہل دیکھو اللہ نے خود فرمائے لَقَدْ رَزِيَ اللَّهَ اَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاجِعُونَكَ تَحْتَ سَدْرًا فَعَنِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ دے پاک پیغمبر دا حضرت عثمان سفیر بن کے گئے مکہ والے کو او مکہ والو محمد کریم علیہ السلام صرف عمرہ دینیتی ہیں نبی جہادوانی نالکتار کرنی آئے نبی جنگ کرنی آئے اللہ اللہ اس وقتے میرے محمد کریم علیہ السلام چھے سال گزر گئے اللہ دے پاک پیغمبر کو بیت اللہ صریف وقتے مو جائیے اس وقتے سا جناب لاحضی جانور بنال گھنکی آئے سادہ جنگ اراد دا کہنی ہے لیکن قوم کہنے عثمان اسا تیرے محمد کریم کو بیت اللہ صریف اس سال تیرے نیام وڈیونا اگو تیرے جناب لاحضی تھی لیکن اس سال نہیں آسکتے حضرت عثمان کو ادن عثمان ایوے کلو تسا بیت اللہ دا تواف کر گنو لیکن تولے نبی کو جاز کہنی ہے اے وے قربان جمع صحابہ بھی آدھے بیٹھن عثمان بڑا خوش نصیب ہے جو بیت اللہ دا تواف کھلا کرنے ہو سی ہے لیکن نبی فرمائے کوئی نہ کوئی نہ عثمان میں محمد بغیر تواف نہیں کر سکتا جلے دنیا پیس کس کی تھی ہے حضرت عثمان فرمی دی تواف ٹھیک ہے عبادت لیکن محمد بغیر عبادت اللہ اللہ اس وقت حضرت عثمان انکار کر دیتے فرمائے میں تواف نہ کرسا تواف کرسا تو سونے محمد کریم علیہ السلام دینال کرسا اللہ اللہ لوگاں نے جناب لیسے گلتی حضرت عثمان کو پابند کر گی دے حضرت عثمان کو قید کر گی دا حضرت عثمان کو جیل دے دیتا اکو جیل نبھاؤنا اللہ اللہ اے حق والے دا سیوہ ہے دیا سیوہ ہے کے نہیں کئی لوگوں نے دیکھو جیناب کو کیا چھو دیتا جیل نبھاؤنا جیل نبھاؤنا اللہ اے حضرت عثمان اکونا سبحان اللہ معلوم تھی دے حق دی خاطر جیل اللہ اللہ ونہ بھی اکو اللہ دی عبادت ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کتابہ لکھ دے چودہ سال جیل کر دیئے اللہ دے پاغ پیغمبر ترہے دیوہاراں اللہ اللہ غارد اکونا سبحان اللہ تو معلوم ہویا حق دی خاطر جیل کتنا بھی عبادت ہے اور اللہ نے اہل حق علماء کو اللہ نے نصیب کی تھی ہے اللہ اللہ قربان جمع میرے دوست و بزرگو حضرت عثمان رضی اللہ چالن کو قید کر دی چا گیا جیل جبھی دی چا گیا اور اگر خبر مسور ہوگی بے انہ عثمان قد کو چل خبر اُڑا دی تھی گی عثمان سہید ہو گیا ہے عثمان قتل ہو گیا ہے اللہ اللہ روایت جاندے دوبندے کافراندے بڑے عجیب تمتراک دینال آدھیا چل جاندے اللہ اللہ رون دے بھی انتیادن یار بڑا مسمان بڑا چنگا بندہ بڑا سرم و حیاء والا بندہ اے مگے والے ٹھیک نے کی تا جو کو قتل کر دی چنے اللہ اللہ ایمیں آدھیا دینال آگن اللہ اللہ ایک صحابی نے جواز سنیے اور پکڑ کے حضور دی خدمت جھنے اللہ دینہ بیج رہنے کل گالی چھے پچھو کیا کھڑی آدھیان اللہ اللہ نبی فرمو میان کیا گالے آدھن سونہ سانو بیاتے کوئی پتہ نہیں ہے ایک مسافر بندہ بڑے سرم و حیاء والا نہ عثمان دنیا پہ اٹھنی مگے والے ٹھیک نہیں کی تا مسافر نو جناب اللہ جیلج بن کر دی چنے جیلج بن کرندے بعد بیاننا ہو عثمان قد قتل عثمان کو قتل بھی کر دی چنے عثمان کو سہید کر دی چنے جی روی لئے یا خبر پہنچئے اللہ دینہ بھی فرمائے باجعونی الا اللہ نفرا وہ سارے گسہ دو آس والے گسہ دو پار والے گسہ دو دہتبہ والے گسہ دو اللہ دے پاک پہمبر سریعن سالے صحابہ دورجان خیرت ہے اللہ دے پاک پہمبر اللہ دے نبی فرمائے ہاں خیر تو ہے لیکن میں نے بیات کرو اوہ سائے اسلام بھی بیاتے کر چکے ہیں کیا بیات ٹھٹ گئے اللہ دے نبی فرمائے نہیں نہیں ہے آج بیات کرو باجعونی علا الموت اج موتی بیعت کرو میرے عثمان کو سہید کا دیچا گے میرے عثمان کو قتل کا دیچا گے میں محمد کریم علیہ السلام جب تک عثمان دا بدلہ نہ گھنسا محمد کریم علیہ السلام اے جگہ تو ہلسی بھی کوئی نہ معلوم تھی دے عثمان اتنی سانوال ہیں جو آپ چودہ سو صحابہ کو عثمان وستے قربان کرواتے تیار ہو تیار ہوئے کے نہیں ہوئے اللہ نے نبی فرمایا با یعون الموت اج موتی بیعت کرو میرے عثمان دا بدلہ گھنسا اور عثمان دے بدلے دے بغیر میں محمد کریم علیہ السلام ایک قدم بھی پیتھانا چاہا اللہ ہو اللہ سارے صحابہ نے بیعت گرنی شروع کر دیچی اللہ دے پاک پہ مرد حد تے بیعت پہ کردن اللہ ہو اللہ بیعت کرنیا کرنیا چلے نبی دا ہاتھے اُتھے چودہ سو صحابہ دا ہاتھے اُتھے چودہ سو ایک صحابہ دییا رسول اللہ کاش اج عثمان ہو دا تے ہو بھی شریع کو ہو دا اللہ دے نبی علیہ السلام یوں حچات نے فرمینے امیان اے میلا ہاتھ نہیں میں سمجھو عثمان دا ہاتھے چلے نبی دا ہاتھے درمیان چودہ سو صحابہ دا ہاتھے اُتھے بھی نبی دا ہاتھ پر نبی فرمائے اے ہاتھ میدہ نہیں عثمان دا ہاتھے اللہ ہو اللہ رب فرمین دے جات اللہ اے فوقائے دیہم اللہ ہو اللہ تو سارے توٹے میدہ ہاتھے اے نبی دا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ دا ہاتھا کھولا سبحان اللہ 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 نبی بیت پیا کر دے تان جو عثمار کا کوپتہ لگا اللہ اللہ پیغمبر جناب اللہ بدلہ گھینا تو واپس نہ ویسی جلدی نال عثمان کو چھوڑی تا گیا اللہ اللہ عثمان جلے واپس ہے نبی بیت پیا گھن دے اللہ اللہ تو عثمان آگے السلام علیکہ یا نبی اللہ اللہ جے نبی میں عثمان حاضر ہو گیا اللہ اللہ نبی وہ عثمان اللہ اللہ نبی اتنی مسکرہ پین نبی اتنی کھل پین حضر صحاب صحابہ جناللہ دی قسم نبی دے آخری حنوبی شاکو نظر پیان دے کچھ کہتے سبحان اللہ 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 اجو پاک پیغمبر خوش ہو گی سہا پا اس بار دیا مرتی خوش ہو گی اتو اللہ نیلان کر دیتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون کا تحت سجرا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِم وَأَصَابَهُمْ فَتْحَنُ قَرِيبًا او میرے پاک پیغمبر جنہ عثمان تھی باری تھی تھی ہاتھ بیعد کی تھی ہے اللہ دے میں ساری کل راضی تھی کیاں تے جنت تکڑوی مہنے لی تھی اے عثمان ہی تا خوش نصیب ہے جنہی وجہ تو اللہ نے چودہ سو بندے کو رضا دا ٹک کرتے جنت تکڑوی مہنے لی تھی ان جی کو قرآن جنتیا کے مار کا ان کو کوئی بیا کوئی آکھ سکتے مار کا عثمان جنتی ہے کہ کہنا سارے صحابہ جنتیاں سب صحابہ عثمان چوار سر مہیا والے اللہو اللہ جنے کلو اللہ دے فرستے بھی حیاء کر دیا اجاگر ملنگ حیاء نہ کرے تو انجھے اپنی قسمتی بات ہے عثمان تھا نبی سیدہ خیر خواہے نبی دا صحابیے ستانہ مرتبہ اللہ دے نبی نے عثمان کو جنتیا کے اور عثمان ہی دی وجہ توں اللہو اللہ میرے دوستو بزرگو تودہ سو صحابہ کو بیا تیرے ازوان دندرندہ نے جنت دے ٹکٹ اتا کر دی اور اللہ فرمائے دے لا قادرہ دی اللہ بڑیاں تاکیدانا ایک نہیں دو تاکیدان اللہ میں رضی لکھنے دو تاکیدان مانا قسمتا پیدا تھی میں نے اللہ فرمائے دے میں نے اپنی ربو بھی آ دی قسمیں میں راضی ہو چکا اللہ کی ناکو راضی ہو چکی ہے اللہ دیانی المؤمنین اللہ نے مومن آکے کیا کہ مر کا اللہ نے کیا کہ مر کا تہہون جرابندہ ہی ناکو منافق آکے آکو خود بے ایمانات ایک مومنین قرآن نہیں آکے اللہ دی زبان نہیں آکے لا قادرہ دی اللہ عنی المؤمنین اللہ کیلے مومنین اللہ فرمائے دے اذیو بائعونک تحت سجرا اللہ نے سجر دا بھی ذکر کر دیتا جرے ترخت تلے بائے کے میرے محمد کریم نے بیعت کی تھی آکو ترخت بھی خوش نصیب او بھی عثمان دی وجہ ترنگا گیا اللہ اللہ او ترخت بھی خوش نصیب جرے تلے بائے کے محمد کریم علیہ السلام نے چونہ سو صحابہ دی بیعت کی تھی تی حضرت عثمان اللہ اللہ اپنی حد نار شریح کی تا آکو عثمان بھی بہستی تی سارے صحابہ بھی کوئی نمبر گھیر سکتے بھلا مارکا کوئی نمبر کھا سکتے عثمان کو لوں کوئی کھا سکتے اللہ اللہ واہ عثمان ترے مقدرہ تو سج کے تھی واہ عثمان اللہ اللہ خوربان جاوہ میرے دوست بزر کو حضرت عثمان تے لوگ اتراز کر دینا تاریخ آنے کے جنر اے جی حضرت عثمان جلے ہیں نا جی اے نا جی اے اپنے رسطے داروں نے بہت کوئی دے چھوڑیا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ نو جی اپنے عوضے تو ہٹا چھوڑا ہی اللہ اللہ ایک ہونا بادشاہ جنہ جناب لے بڑے صحابہ نو ہٹایا اللہ اللہ مغیرہ بن صوبہ جیسے جوان نو حضرت جناب علیہ حضرت فلانے صحابی نو عبداللہ بن مسعود نو ہٹا چھوڑیا اللہ اللہ مرک کو حرام پا دیتا تاریخ نے اے جی کس طرح جناب علیہ عثمان ہو سکتے اللہ اللہ میرے دوستوں بجروں کو اگر اے ہی اعتراض حضرت عمر سے بھی بڑھ دے حضرت عمر نے بھی تک خالد بن ولید کو ہٹا چھوڑے اپنے عوضے تو ہٹایا ہے کہ نہیں ہٹایا حالانکہ خالد بن ولید جس جد جد میں دہا فتح ہو کیا دی لیکن حضرت عمیر عمر نے حکم محصول کر دی چاہ اللہ اللہ اور حضرت ساد بن وقاس جناب فاتح ایران ہی حضرت عمیر عمر نے اپنے عوضے تو ہٹا دی چاہ تو اے اللہ اللہ مرضی امیر المومنین دی اور جی میں چاہے حالات جی میں اُدھے تقاضہ ہون اور جب چاہے جی کو چاہے ہٹا سک دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل خلافت سنبھالی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جتنے بھی جناب العاملین حضراتا حضرت علی نے ہکی کلم دنال سارے کو ہٹا دی تے تو پھر اے اعتراض صرف عثمان تے نہیں کرو بلکہ امرتے بھی اعتراض آن دے جی کو دنیا عادل تعدل دا پھر کرا دیئے ایہو اعتراض حضرات علیتے بھی آن دے معلوم تھی دے خلیفہ دی مرضی ہے امیر المومن دی مرضی ہے جی کو چاہے رکھے تو جی کو چاہے ہٹا چھوڑے اللہ ہو اللہ وقت وقت دے اپنے تقاضے دے مطابق ہون دے بعض لوگ اے بھی اعتراض کلم دے عثمان تے اے جی حضرت عثمان نے عبید اللہ نو جناب علا کے ساتھ سے قتلنے حضرت عبید اللہ حضرت امیر عمر دے لڑکیا ایک عبداللہ بن عمر اور دوسرے حضرت عبید اللہ عبید اللہ بن عمر اے بھی حضرت عمر دے لڑکا جب حضرت عمر نے سہید کیتا گیا اوہ مجوشی لولو نے جناب علا ایرانی نسل نے حضرت عمر کو سہید کیتا تو عبید اللہ نے بڑے جناب علا غصے بے چاہا کے اپنے قاتل دی لڑکی کو آپ نے قتل کر دیتا اے بھی ایک اعتراض کیتا میں نے اور حضرت عمر کو جناب علا اپنے قتل کیتا تو اے بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اے جی عبید اللہ نے پھر قساس قتل کیوں نہیں کیتا تو میرے دوستو بزرگو تاریخ پڑھ کے بیکھو اللہ اللہ حکت جناب علا اُن لڑکی دے وارثان ختم ہو گئے اُنہ دا کوئی وارث کوئی نہا جلائی قساس دا مطالبہ کرے ہا اور صحابہ کرام نے مسرح دیتا حضرت عثمان کو جینے وچھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سرے فرسطن آپ نے فرمایا عثمان چاندہ جو میں عبید اللہ بن عمر کو قساس قتل کردے ماں حضرت عثمان نے روکیا فرمایا کال کو اُنہ دا پاپ قتل پیا ہوں دے صحیح پیا ہوں دے آج دوسرے ہوں دے بیٹے رو جناب علا قتل کر رہے ہو بلکہ میں تے چاندہ عبید اللہ بن عمر نو قتل نہ کرو اللہ اللہ وجہ فرمایا ایک تاؤں دا کوئی وارث کوئی نہیں جلہ جناب لائیں قتل دی پیروی کرے اور اس وقت ان دے متولی جدے بلے کوئی وارث نہ ہوئے تا خود خلیفت المسلمین اُن قتل دا وارث بڑھویں دے اللہ اللہ تو آپ نے فرمایا چونکہ تُساں متولی حضرت علی نے مسرح دی تھا کہ قتل نہ کرو عبید اللہ بن عمر کو بلکہ تُساں متولیے ہوئے تو کوئی اختیار ہے پیا تو ساں جناب لائیں دی جاتے دے گے کہ حضرت عبید اللہ بن عمر کو قتل تو بچا رہی تھا ورنے تو اے مسرح دے والا کون ہے حضرت علی سے حضرت علی سے حضرت علی رضی اللہ تو جو مسرح معلوم تھی دے صحابہ دا مشیر بھی حضرت علی سیحہ ایوہ سے کہیں پچھ حضرت علی سیحہ اے علی سیحہ جدو باقی صحابہ دا دور ہا کچھ امن دے نال کجلے تو حضرت علی نے فرمایا حضرت علی نے یہ بھی فیصلہ کرنی تھا تو میرے دوستوں بجلوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پکی سچی گلے نبی دا صحابی بھی ہے اور نبی نے ہک دفنی ستارہ مقام تے نبی نے بیشنی بھی آگے ہیں اور پھر حضرت عثمان سہید بھی ہے اٹھانہ جل حجہ حضرت عثمان دی شہادت اللہ اللہ سالمان جناب اللہ فتنہ سے رکھا دیچا حضرت عثمان جمعہ دا خطبہ دیرواز سے کھڑے ہو گئے ایک جناب اللہ مفید نے حضرت عثمان کو روکیا اللہ اللہ آپ نے جناب اللہ کو نرمی نال جواب دیچا پھر جناب اللہ روکیا آخر کار حضرت جناب عثمان کو پتھر مالنے شروع کر دیتے حضرت عثمان بےوسو کے مسجد اندر اللہ اللہ نبی دے مسلح تے گر گئے ہی بےوسی دیہا دے اندر حضرت عثمان کو مکان تے گھن گیا اللہ اللہ میرے دوستوں کو حضرت عثمان پتھ لگا حضرت عثمان نے اپنے سیبزادے کو حضرت عثمان دے پہرے تے لگا دیتا حضرت جناب عبداللہ بن عمر پہرہ دیرین عبداللہ بن زبیر پہرہ دیرین حضرت ایمان حسن تیمان حسین آکو ایوی پہرہ دیرین اللہ اللہ آخر کار چالی نوار تک عثمان دا پانی بندے عثمان دا کھانا بندے حضرت علی سے رضی اللہ تعالی انہوں خود مسکی دا گھن گے پانی دا گھن گے لیکن بھاگا نے وہ بھی روک دیتا آت کو روک دیتا آخر کار حضرت علی آپ نے اپنا امامہ چاہ کے اپنی پگری تیتا سار مرک سرت اٹھا کے آپ نے پھین گی تیتا جو عثمان کو پتہ لگ مجھے جو حضرت علی سے اللہ اللہ پانی دیمت جایا لیکن اگو زالما نے روکی دا میرے دوست بجر کو آخر کار اوہ وقت بھی آگیا حضرت عثمان اللہ اللہ خواب دیکھئے خواب در سونے نبی دہ زیارتہ تین اللہ دے نبی فرمے عثمان آج رات تو سادے کٹے کھانا کھانے آج سادے کٹے روزہ افطار کرنے حضرت عثمان دیادہ تی ہر تیسرے دن آپ روزہ رکھ رہاں ہر تیسرے دن آپ روزہ رکھ دین اونی وار جمعہ دنی وارے حضرت عثمان نے جناب اللہ روزہ رکھے میرے دوست عثمان کو روزہ دی حالات جن اللہ اللہ فرمے نے نئے علاقوں ہے قرآن لیا میں قرآن پڑھ دا عثمان روزہ کے قرآن پڑھنا شروع کی تے اللہ اللہ قرآن پڑھ دیاں پڑھ دیاں پڑھ دیاں جلہی آیت پہتن فازا جاک فیقہم اللہ وہو سمیع العلی اللہ اللہ سب تو پہلا محمد بن عبی بکر داخل ہوئے اللہ اللہ حضرت عثمان فرمے اگر تیرہ باہوں دا تے قدی تو حرکت نہ کر دا وہ سرم کر کے پیچھا جلا گئے انہیں بعد جناب لا سودان ہے انہیں بعد جناب العمر بن حمقائے انہیں آگے حضرت عثمان کو سہید کیتے کہیں لٹ ماریے کہیں جناب لوہ دا سریعہ مارے حضرت عثمان اللہ اللہ زمین تے دھیکن بے ہو سوگن ایک ظالم نگے ود کے تلوار دا نسان کیتے تلوار دنال خنجر دنال آب دا گلہ کٹے حضرت بی بی نیلہ دان بے ٹھونے وار کو پھٹھنا روکے اللہ اللہ ترین انگلہ بھی بی پینا کٹ گیا میرے دوست وزرگو اس طرح دنال حضرت عثمان کو سہید کی تا گئے عثمان دا پہلا کترہ خوندہ اللہ دی قرآن دی آیت قرنگین کر گئے فاسا یا کفی کہم اللہ وہو سمیع العلیم کیا مادہ دنو سیئے کہیں دا گواہ کربلا دا میدان دے سیئے کہیں دی گواہیے اللہ دی قسم مسلح نبی دا لیسی ہے لیکن عثمان او خوش نصیب ہے جدو اللہ فرمے سے عثمان چنی سادے گواہ کونے عثمان کسی اللہ اپنے قرآن مجید کو لپ جا عثمان دی سہادت دی گا یا کف اللہ دا قرآن دے سی اللہ دا قرآن دے سی عثمان کو قرآن نال پیار ہا آج بی جی کو عثمان نال پیار ہے اندھے سینے میں جا کف اللہ دا قرآن ہے بھی تجینے میں اللہ اللہ عثمان دا جنے سینے تے بغض ہے عدامت ہے تسمری ہے اللہ نے ہنے کو قرآن کو لوں محروم کر چھوڑے قرآن کو لوں ایمان دا سو مرکا یکو محرم تیوے تے حکبندہ جناب اللہ دول وجاوے پانچ سو دوڑھا پڑھے ڈیڑی سو منسیہ پڑھے تے نامی دی رات کو آکے اے سارا کچھ میں ثواب حضرت حسین ایمان دا وہ مل سی مرکا آکے میں ماتم دا سواب تے تول دا سواب تے دوڑے دا سواب اے سارا میں حضرت حسین ایمان دا سو مرکا تے ایک بندہ پہلی بغض ہرم کلو قرآن پڑھنا شروع کر دے پہلی دیوار قرآن دوجی دیوار قرآن قرآن پڑھ دے پڑھ دے نامی دن ہی آگئیے اللہ اللہ قرآن دا ختم ہو گئے سبحان اللہ روز تریسی پر قرآن دے پڑھ دا رہ گئے حضرت اللہ اللہ دس دیان اندر قرآن پا ختم ہو گیا نال ٹھوڑی خیرات کر کیا دے اللہ میں ہور تا کجھ نہیں کر سکیا پھر اللہ ایک ختم قرآن دا میں حضرت حسین دے روح کو سواب دے نا سواب مل سے کہنا مل سے مرکا اس وقت دے قرآن دا اصلاح دے ہیں محرم مناؤ بے سک مناؤ لیکن اللہ دے قرآن نال حضرت عثمان دی سواب دے قرآن نال میں دعا کریں اللہ تعالیٰ تو آپ کو ساکو حضرت عثمان دی محبت نصیب فرمائے یہ نومیٹ بہر سومن ایک نات خمد غریب ساتھی ہے نومیٹ سرے تو کس نے دی جا کہ غریب آدمی ذرا تھوڑی خدمت جا کریں دعا مگر کو پہلے بھی نہ اٹھائے اعلان بھی سنگی چار مارج بار مادی سا انشاءاللہ حضرت سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی مزید انشاءاللہ دعا تو پہلے نہ اٹھو انشاءاللہ آخری مزدوری دعا مل لیے اے نومیٹ سرے پڑھڑا پہ تھوڑی خید مچہ کریں انشاءاللہ دعا مل سو آہ